سامین میں فروح سعید آپ سے مخطب اور آپ دیکھ رہے ہیں فیرٹس فید فروح سامین آج ہم دیکھتے ہیں سی پیک کینڈر بننے والے این فیفٹی کے بارے میں ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی میں روڈز اور ہائی ویز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان میں سی پیک کینڈر روڈز اپگریڈیشن اور روڈ ڈیویلپمنٹ میں ایک انقلاب برپا ہے بہت سے منصوبے ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی ایسے منصوبے پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جیسا کہ زوب کوئٹا ہائی وی این فیفٹی جو کہ 65 روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا منصوبہ جو کہ زوب کلہ سیف اللہ کلچک پشین جو کہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کو جوڑتا ہے یہ روڈ نہ صرف کرباری لحاظ سے بلکہ سیاحتی لحاظ سے بھی یہ روڈ دنیا کا خوبصورت ترین روڈز میں سے ایک ہے اس روڈ کی تعمیر سے کوئٹا سے ڈیرہ اسمائیل خان کے درمیان جو سفر 12 گھنٹے میں کور ہوتا تھا وہ اب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا یعنی پورے دن کا سفر سمٹ کر صرف 4 گھنٹے کریں گے زوب کوئٹا ہائیوے ایک بہت مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے جس کو بنانے میں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی بھی بہت خدمات ہے اس پورے پروجیکٹ جو کہ 305 کلومیٹر ہوگا اس کو پانچ سیسو میں ڈیوائیڈ کیا گیا پہلا حصہ زوب 2 زوب سے تانگی تک جو کہ 65 کلومیٹر ہے دوسرا تانگی سے کلہ سیف اللہ 65 کلومیٹر تیسرا کلہ سیف اللہ سے نسائی تک 50 کلومیٹر چوتھا نسائی سے خانزائی 65 کلومیٹر اور پانچوں خانزائی سے کلچک جو کہ 53 کلومیٹر لمبا ہوگا یہ علاقہ بلوچستان کا خوبصورت اور تجارتی لحاظ سے مرکزیت کا حامل ہے یہ روڈ اس علاقے کے لوگوں کا میار زندگی بہتر کرے گا اور آنے والے دنوں میں اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اس منصوبے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ ان علاقوں سے گزر رہا ہے جن کو پسیماندہ بولا جاتا ہے اس روڈ پر پہلے N45 کا افتتاح ہوا اور آبائیوب ہائیوے کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ زوب کوئٹا ہائیوے سی پیک کا مغربی روڈ کا ایک حصہ ہے یعنی گوادر سے چائنہ تک جو پاکستان سے چائنہ روڈ جائے گا N50 اس کا ایک اہم حصہ ہوگا اسی روڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم بلوچستان سے کے پیکے میں ڈیرہ اسماعیل خال جا سکتے ہیں جس سے کے پیکے اور بلوچستان دونوں صوبوں کو بہت فائدہ ہوگا اور پھر آگے سفر کرتے ہوئے پنجاب کے زلے نیا والی میں داخل ہو جائیں گے اور بلاخر اسلام آباد موٹروے پر یہ روڈ ختم ہو جائے گا یعنی بلوچستان کے پیکے اور پھر پنجاب اسی لیے N50 کو بلوچستان کی ایکنومیکل حب بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کائی انڈسٹری بڑھے گی اور انفلیشن ریٹ کام ہوگا کوئٹا جو کسی پیک کے روڈ کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے کوئٹا بلوچستان کا درالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے جس کا پاکستان کا معیشت میں ایک اہم رول ہے کوئٹا اپنے پھلوں کی ورائیٹی کی وجہ سے ورڈ وائڈ بہت فیمس ہے سہتہ سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ یہ شہر پروفضہ مقام ہے اور سیاحتی لحاظ سے اپنے ایک الگ مقام رکھتا ہے خصوصاً زیارت جو کہ قائد آزم کا پسندیدہ مقام تھا کوئٹا کے ساتھ ہی واقعہ ہے کوئٹا کو پاکستان کے دوسرے شہروں سے ملانے کے لیے سولہ سو کلومیٹر طویل ریلوے لائن موجود ہے اس کے علاوہ ایران سے ایک ریلوے لائن بھی کوئٹا تک بچھائی گئی ہے جو کہ نون فنکشنل ہے کوئٹا یوب ہائیوے علاقائی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی اور ویسے بھی کوئٹا کی اہمیت سی پیک کی تعمیر اور گوادر پورٹ کی ڈیویلپمنٹ کے بعد بہت بڑھ گئی ہے اس روڈ کے لنبائی 305 کلومیٹر ہو گئی اسی روڈ پر پہلے سے موجود دو لینز پر مشتمل اچھی حالت میں روڈ موجود ہے مگر 305 کلومیٹر این فیفٹی کو چار لینز کا بنایا جائے گا اس روڈ کو بنانے کے لیے روڈز لینڈ ایکوزیشن کے لیے 66301 ملین روپے رکھے گئے ہیں جبکہ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاؤسٹ 66833 ملین روپے رکھی گئی ہے کوئٹا یوب ہائیوے جس کو زوب کوئٹا ہائیوے این فیفٹی کا نام دیا گیا ہے اس کا پی سی ون 233 2019 کو اپروو ہو چکا ہے جبکہ 29 مارچ 2019 کو پرائیم منسٹر عمران خان نے اس کی کانسٹرکشن کا افتتا کیا تھا اس 305 کلومیٹر روڈ کو دو الہ کمپنیز کو ٹینڈر دیا گیا ہے تاکہ اس کی کانسٹرکشن سپیڈ کو بڑھایا جا سکے اس روڈ کی لینڈ ایکوزیشن اور پاپرٹی ایکوزیشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جبکہ آن گراؤنڈ بھی کافی حد تک کانسٹرکشن ور کمپلیٹڈ ہے یہ روڈ سیپیک چائنہ ایکنومک کوریڈور پروجیکٹ کا حصہ ہے یعنی اس کی فائننسنگ چائنہ کر رہا ہے جبکہ پاکستان نیشنل ہائیوی آثورٹی اس کو سپروائز کر رہے ہیں اگر این فیفٹی کے متعلق کسی کا کوئی کسٹرکشن ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں